یہ آگے باری ہے کسی کی پانی کی وہ لگا ہوا ہے تو ان کی جو باری ہے نا وہ ان کی نہیں ہے ابھی ان کی سنڈے سنوار منڈے کو آتی ہے منڈے کو ان کی باری آتی ہے پانی کی تو یہ ٹوٹلی 20 اکر یہ رکبہ جو ہے اس طرف ہے 25 اکر اس طرف ہے اور اس کے علاوہ جو ہے 16 اکر اس طرف ہے 20 اور 25 بن جاتا ہے 45 تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے نا بھی پانی لگا کے جو ہے یہاں پر منجی لگا دی گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منجی کا جو ہے تنہ ہے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا تنہ اس میں بوش جاتے ہیں تقریبا جو ہے دو سے تین انچ نیچے زمین میں لگا جاتے ہیں یہ خود ہی جو ہے نا پھیل جاتی ہے یہ منجی یہ منجی پھیل جاتی ہے یہ بہت کا بھی پانی شادلہ ہے ان کی باری جو ہے نیٹ کی منڈے کو آئے گی میرے ساتھ تھے اپنا کمر زمان صاحب جو کہ اس رکبے کے ٹھیکے دار ہیں جو کہ اس رکبے کے ٹھیکے دار ہیں اور بیس ہزار پیپر ریکر دے رہے ہیں بیس اکڑ اس طرف اور پچیس اکڑ اس طرف ٹوٹلی ملا کے جو ہے بنتا ہے اپنا پینتالیس اکڑ اور پینتالیس پینتالیس اور پندرہ ہو گیا یعنی کہ پچاس دس ساٹھ دو سوری پچاس دس ساٹھ اور سولہ اے اے بن گیا اکاس سٹھ کے باس سٹھ اکڑ بنتا ہے ٹوٹلی جو ہے اکاس سٹھ سے باس سٹھ اکڑ یہ رکبہ فارسیل ہے ابھی تھوڑا سو جو ہے کمر زمان صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس سے تھوڑی سی تفصیلات لیتے ہیں اس جگہ کے بارے میں کچھ لے لیا ہے اور کچھ ہوت لیتے ہیں یہ جو ہے آپ دیکھ لیں اس طرف جو ہے یہ منجی لگائی گئی ہے یہ کچھ پہلے دنوں میں لگائی گئی ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فارگ ہے وجہ کیا ہے یہ پہلے لگی ہوئی ہے اور وہ بعد میں یہ جو ہے رکبہ ٹوٹل باسل ٹیکر ہے باسل ٹیکر جو ہے رکبہ ہے جو کی فارسیل ہے اور اس کا جو ہے پانی اپنا پرہ کر بتایا میں نے آپ کو ایک گھنٹہ بھی ہے پچاس منٹ بھی ہے اللہ دلہ 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 مونٹ ہے اور اللہ دلہ 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 دلکبہ ہے ٹری کھالا پانی آگیے ٹین کھالا پانی آگیے ٹھیک ہے جی تو ٹینتیس ایکر بھی ہے ٹینتیس منٹ بھی ہے پرہ کر تو یہ کمر زمان صاحب مل ساتھ ہیں جو کچھ ٹھکی دار ہیں اور یہاں کے لینے والے ہیں اب یہاں کے لینے والے ہیں شہزادے کے لینے والے ہیں یہ کمر زمان صاحب ہیں ان سے تھوڑی سی تفصیلات لیتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر فرز ایگزیمپل کہ ہم جہاں پر جگہ لیتے ہیں یہاں پر جگہ لیتے ہیں یہاں کیا سائنگی گھڑ سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو یعنی کہ کورے پانی جاگ دے پیتے اس سے کوئی مسئلہ دی جرمیتی میں جیڈی فتل نہیں جا کہ یہ بتاقی ہو جیڑ ساتھے پتھے بھی نہیں ہو جانتا تو بغیار ساتھے پتھے نہیں ہو چھیک ہو گی ناری پانی بھی لائیں ہاں طور پانے غور ہوادی اگر چیک ہیں جاگی منجل کر دیئے ہاں پانی لاؤکے قدو 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 آ جا کھڑا جا کھڑا چیک ہیں اس نے ہاں آتھے دراغ رکھی رکھ سکتے ہو چھیک ہے جی مجلہ ڈاڈی مجلہ لائیے مانجلہ لائیے باتی پاڑے ہوگا یعنی پانی پرداشت نہیں کرتی ناری پانی بہت کم ہے بہت کم ہے ہے صحیح کم ہے ایک دن باری آتی ہے پورے ہفتے میں آپ کی یعنی کہ ایک ایک دن سب کی باری ہے علیہ دا علیہ دا تین خال سے سمجھ آگئی تو بودھ جمرات اور سنوات کو تین دن ہے یہ ماشاءاللہ ان کا کافی تجربہ ہے کمر زبان صاحب کا جو کہ میرے ساتھ ہیں یہ جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں کمر زبان صاحب نے بتایا ہمیں کتنے سال سے آپ اس کا ٹھیک کر رہے ہیں تقریبا سات آٹھ سال سات آٹھ سال سے یہ کاشکاری کر رہے ہیں ہر جاند مل پتا ہے چھکے جی زبردست یہ جو ہے اس رکبے کے جو ہے نا اس کے سیکرٹ جانتے ہیں اس رکبے کے بارے میں ان سے اس لئے میں آپ کو ملایا اور یہ جو ہے نا تفصیلات ہم نے دیا انہیں ہم کو جو ہے نا کہ اچھا محسوس ہو جیسا ہوں اچھا محسوس ہو جیسا ہوں بلکل مالڈا نہیں جا رہا ٹھیک کہتے ہیں آپ اچھا محسوس عفقوز زبردست ٹھیک sûھا ہے جو آپ محسوس ہیں ہے اس وقت تھوڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو بی جانڈے ٹیم تھے ناری پانی ہونا چاہیتا 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 نہیں ہوندی چی کہہ رہے ہیں چی کہہ سمجھ گئے ہوں یعنی کہ ناری رکھ بے کی ناری پانی کی وجہ سے رکھ بے آباد ہیں اچھا پھر اس کی جو ہے پرے کڑ میں جو ہے نا چاول چاول ایک کتنی بوری ہو جاتی ہے تیرہ چودہ بوریاں کلے میں سے دو من کی اسی کلو یعنی کہ اسی کلو کلے دے چونہ ایک بوری تیرہ چودہ بوریاں ایوریج ہو گیا تیرہ چودہ بوریاں ایوریج ہو گیا اٹھاوی من مان گیا اٹھاوی من جو ایک چاول ہوتا ہے ایک کلے میں سے اور گندم کتنی بوری ہو جاتی ہے یعنی کہ تیرہ چودہ بوریاں بارہ بوریاں اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی دا بوریاں ٹھیک ہو گیا جی زبردہ سمجھا گی تو بیماری کی حالات کی وجہ سے فصل کمزور تھی کمزوری بنی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کتنی بوری تیرہ بوری دا بوریاں دس بوریاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل بیماری کی وجہ سے کسی نے کی بھی کام جانے کی چھوڑا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نصیب کرے یہ جو ہے نا آپ کی کافی محنت ہے اس پر خدا ضائع نہیں کرتے بلکل بلکل یہ جو ہے کمر زمان صاحب نے جو بات کی ہے یہ جو کمر زمان صاحب نے بات کی ہے کہ جو محنت ہوتی ہے کسی کی وہ اللہ تعالی زائع نہیں کرتے اور یہ جو ہے انہوں نے محنت کی ہے محنت کرتے رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے ان کو پھل ملا ہے تیرہ سے چودہ بوریاں پہلے بتا رہے تھے ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے نا اس بیماری کے حالات میں دس بوریاں دس بوریاں کم سے کم ہوئی ہیں امانداری سے بتا رہے ہیں کوئی جھوٹ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں کے رحیشی ہیں یہ کیوں جھوٹ بولیں گے اور ہم بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو جو اینا صحیح بات سے آگاہ کریں صحیح بات کریں امانداری سے پیدا ٹھیک ہے ویسے یہاں پر مثال کے دور پہ اگر ایک اکڑ ہے اس کا ریٹ کتنا ہوگا مثال کے دور پہ انہوں نے تو تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے چھیک ہو گیا مختلف ریٹ ہے مثال کے دور پہ اس رکبے کا اور یہاں کٹنے میں سے پیدا ٹھیک ہے چھیک ہوگی ڈیمانڈ خوش میں ٹھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہوں گے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے ایک کلومیٹر ہے ایک کلومیٹر ہو گیا آگے ہے اچھا چھیک ہے بیس لاکھ بھی لیٹ ہے آٹھ لاکھ بھی لیٹ ہے اور پندرہ لاکھ بھی لیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں اس لکھے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کا ریٹ اتنا ہونا چاہیے سات آٹھ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس سے آپ زیادہ نہیں خرید سکتے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی حسنی مطابق بھی لیٹ ہے وہ زیادی سی بات ہے وہ شوک کی بات ہے یعنی کہ ہم ایسی فصل دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایسی کاشکاری بلکل بلکل چھیک کہہ رہے ہیں زیادی سی بات ہے زبردست چاہتا نال نہ کرو زبردست یہ جائے نا ماشاءاللہ کافی جائے نا تجربہ کر رہے ہیں کمر زمان صاحب جو میرے ساتھ ہیں کمر زمان عام ہے آپ کو پورا یہ کمر زمان صاحب چھاک شہزادے کے رہنے والے ہیں انہوں نے ہم کو تفصیل بتایا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس طرف آپ کو جو ہے نا یہ نیر بھی دکھاتے ہیں یہ رقبہ ٹوٹل باس سے ٹکڑ ہو گیا ہے زیل سی بات ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آج تو پہلے دو ساتھ دو ساتھ آج دو آٹھ سنو ملے مطلب کہ آپ نے زمین سے پیسے سے انجھ گیل تھاڑ کو لیا گیا ٹھیک کہہ رہے ہیں زمین سے پیسے تھاڑ کو انجھ گیل لیا گیا ٹھیک ہو گیا تو جیسے کہ یہ کمر زمان صاحب تھے ہمارے ساتھ تو ان کا تھنکس ادا کرتے ہیں تھنکیو بہت جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انہوں نے ہم کو تفصیلات دی تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو تو چلتے ہیں تھوڑا ساپ کو اس طرف دکھاتے ہیں تفصیلات وغیرہ اور اپنا یہ رقبہ اس طرف دکھاتے ہیں جو کہ یہ فاصل ہے یہ رقبہ ٹوٹل باسٹھ اکر ہے یہ آپ بتایا جیسے گیا ہے یہ باسٹھ اکر کچھ بنتا ہے یعنی کہ باسٹھ اکر بن جاتا ہے اور اس کے جو اینے مختلف فرشل انتقال ہیں وہ ہم آپ کو کال پہ بتائیں گے زیادہ تفصیلات نہیں ہیں اس میں اس میں یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رقبہ دکھایا ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہم نے ہمیں پتا ہے جو مالکوں سے ہماری بات ہے جو کہ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے تیرہ لاکھ روپے تیرہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ تو پتا ہے آپ کو ہوتی ہے لوگوں کی تو کمی بیشی اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو یہ دکھانے کے بعد ساری تفصیلات آگے ہم جو ہے باقی جو بات ہے وہ آپ آئیں گے ایک بار رقبہ دیکھیں گے وزٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ مالک سے ملیں گے انشاءاللہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں کچھ کم لینا چاہتے ہیں زیادہ لینا چاہتے ہیں آپ کو یہ رقبہ لے کے دیں گے اس طرف جو ہے کمات لگا ہوئے ہیں کمات لگا ہوئے ہیں اس رقبے میں اس رقبے میں جو ہے کمات لگا ہوئے ہیں اور ساتھ جو ہے اپنا یہ جو ہے ابھی کاشکاری نے نکرنی ہے یہاں پہ جو ہے نمونجی بغیرہ کا موسم ہے اور مکعی بغیرہ کا تو وہ لگائیں گے یہ جو نہر ہے اس طرف ہے اس طرف بھی نہر ہے اس طرف بھی نہر ہے تو یہ رقبہ جو ہے فارسیل ہے ایک بار پھر سے 62 ایکڑ رقبہ 62 ایکڑ رقبہ جو کہ فارسیل ہے اور مختلف حصوں میں ہے اس کی ڈیمانڈ تیرہ لاکھ روپے پر ریکر ہے لیدنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں برائی رابطہ فیصل خان 0300 5794153 یہ آپ ڈائل کیجئے گے 0302 6090293 تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شیئر کیجئے گا